اسلام علیکم دوستوں کیا حال آپ سب کیا آئے ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے بنایا جیلو پینو بیری بیری بائٹس بہت سمپل طریقہ ہے اس میں میں نے آدھا کپ سرکا اور آدھا کپ پانی بھگو کر رکھ دیا تھا ایک گھنٹے تک ابھی بھی اس میں سرکا اور پانی موجود ہے یہاں پر میں نے چیڈر چیز دیا ہاف کپ چیڈر اور موزیلا چیز دیا ہے ہاف کپ ایک کپ دوت لیا ہے کٹی لال میرچے ون ٹیبل سپون میونیز ہے دو ٹیبل سپون اور کٹی کالی میرچے ہاف ٹیبل سپون اور میں نے لیا ہے پیری پیری سوس چکن میں نے کیوبز کی شکر میں بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے کٹ لیا تھے ایک باول میں میں نے ڈال دیا ہے چکن اور ساری چیزیں میں ایک ساتھ ڈال دوں گی اور چیڈر چیز اور موزیلا چیز نہیں ڈال دوں گی باقی سارے مسالے ایک ساتھ ڈال دوں گی اس کو کم از کم ایک گھنٹے تک میں ریسٹ کے لیے رکھوں گی دودھ ڈال دیا ہے کٹی لال میرچ اچھا آپ کٹی لال میرچ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کٹی کالی میرچ ہے اور میونیز ہے دو ٹیبل سپون میں پیری پیری سوس ڈالوں گی یہ ہومیڈ ہے میں گھر میں بناتی ہوں کیونکہ باہر تھوڑا سا ایکسپینسیف ہوتا ہے تو اس وجہ سے کوئی افورڈ کر سکے یا نہیں تو میں تو گھر میں ہی بناتی ہوں تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی دو چمچ ڈالوں گی یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے تو اس لیے میں صرف دو چمچ ڈالوں گی آپ نے کم زیادہ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہ مکسچر کو ایک گھنٹے تک ریسٹنگ کے لیے رکھ دوں گی اور اب میں نے جیلپینوں کو بڑی والی ہری میچ کو فل سائز کی جو ہری میچ ہے یہ اگر آپ فل سائز کی نہ ہو تو آپ چھوٹی سمال بھی لے سکتے ہیں لیکن میڈیم سائز کی ہو اس میں میں نے اس میں اب میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اچھا نمک میں ہمیشہ اینڈ میں ڈالتی کیونکہ جتنے ہم سوسس وغیرہ ڈالتے ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور یہ جو ہری میچ ہے اس کو میں نے پانی سے نکال کر سرکے سے نکال کر کسی اس میں ڈال دیا تھا مطلب کہ کپڑے پر ڈال دیا تھا تاکہ یہ بلکل سوک جائیں اس کے بعد میں نے سکھانے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے موزیلا چیز اور چیڈر چیز کو دونوں کو مکس کر دیا یہاں تھوڑے سے آئل میں میں نے یہ چکن ساری ڈال دی ہے اور چکن کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا مسالہ بلکل خوشک ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ایک باول میں میں نے دیا ہے میدہ اب اتنا پانی لوں گی کہ مجھے گاڑا گاڑا مکسٹر بنانا ہے اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈالوں گی اور بلکل گاڑا پیسٹ رونا چاہیے چکن ہماری بلکل تیار ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں میں نے دیا ہے بریڈ گرامز اور اب میں جیالا پینو کو بڑی والی ہاری مرچ میں اس میں میں ڈالوں گی چکن پھر اس میں ڈالوں گی چیز اور کٹ لگایا ہے لمبا سا اس کے جتنے بھی بیچ تھے وہ نکال لینے ہیں اب وہ جیالا پینو میں سے میں نے پانی اور اب میں محل دی لیا تھا نکال لیا تھا اس کو تھوڑا سا زیادہ مکسٹر جائے گا اس کے بعد میں نے اب اندر چکن کی فیلم کروں گی محل دی لیا تھا اس کے بعد میں ڈپ کروں گی آرام سے یہ فریزر ہو جاتی ہیں کوئی بھی ائر ٹائٹ باکس میں آپ رکھ دیں اور بلکل تیز آنچ پر ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی فرائی کریں تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر پہلے آپ نے آئل گرم کرنا ہے اس کے بعد بلکل میڈیم آنچ پر آپ کو فرائی کرنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو پلیز شیئر لائک سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں موسیقی